شائر احمد فرحاد کی اہلیہ نے درخواست کی کہ احمد فرحاد کی بازیابی کے کیس کو خارج کر دیا جائے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی ٹٹ گئے اس سے پہلے سماعت پر وہ بول چکے کہ اب یہ معاملہ صرف شائر احمد فرحاد کا نہیں رہا بلکہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ درخواست فوری طور پر مسترد کر کے خارج کر دی گئی اور ادھر پنجاب میں مریم بی بی کی حکومت کے سامنے جسٹس شاہد کریم ٹٹ گئے پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا ریلیف ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اس حوالے سے بھی اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ جسٹس موسن اختر کیانی کی عدالت میں احمد فرحاد کی فیملی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی احمد فرحاد سے بات کروائی گئی تھی اور ان سے ہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ احمد فرحاد کی بازیابی کی درخواست واپس لیں تو ایک ہفتے کے اندر احمد فرحاد اپنی فیملی کے پاس آ جائیں گے جسٹس موسن اختر کیانی کی عدالت میں جب فیملی نے یہ بتایا تو جسٹس موسن اختر کیانی نے اس وقت عدالتی ریکارڈ پر یہ بات نوٹ کر لی اور کہا کہ یہ صرف اب شائر احمد فرحاد کا کیس نہیں دہا بلکہ انہوں نے حکومت کو اور مقدرہ کے اداروں کو بھی تنبی کی تھی کہ اب شائر کی فیملی سے رابطہ کر کے انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کی جائے یہ درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں لائی گئی تو اسے ریجیک کر دیا گیا ہے عدالت نیٹان نے جنرل نے بتایا کہ شائر احمد فرحاد کو کحالہ پل پر گرفتار کیا گیا کشمیر پولس نے احمد فرحاد کو گرفتار کیا گرفتاری ظاہر کر دی گئی عداد کشمیر پولس نے کارے سرکار میں مداخلہ کے مقدمے میں احمد فرحاد کو گرفتار کیا ہے اس پر جسٹس موسین اختر کیانی نے کہا کہ جون جون دوا کر رہے ہیں بیماری بڑھتی جا رہی ہے جسٹس موسین اختر کیانی نے کہا کہ یہ کوئی ادارہ جاتی لڑائی نہیں اس کو واضح طور پر سمجھ جائے اس وقت اداروں کے درمیان ڈائلوگ کی ضرورت ہے عدلیہ میڈیا ایگزیکٹیف کو بیٹھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹس موسین اختر کیانی نے کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ادھر لاہور میں یہ ہوا کہ جسٹس شاہد کریم نے اضافی الیکشن ٹریبینل تشکیل دینے سے متعلق سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور کر لی عدالت نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کی جانب سے بھیجوائے گئے ججز کے الیکشن ٹریبینل مقرر کرنے کا حکم دے دیا جب تک چیف جسٹس بھیجوائے گئے ناموں کی فیرس واپس نہیں لیتے الیکشن کمیشن کوئی اور ٹریبینل تشکیل نہیں دے سکتا جسٹس شاہد کریم نے حکم نامہ جاری کر دیا